نمشکار دوستو آپ کا سواگت ہے میری بڑھگیا ہارٹ اینڈ روٹس میں دوستو آج میں ٹیشو پیپر میسٹ سے یہ آپ کو دکھانے جارہے کہ آڈینیم کی سیٹس کو کیسے جرمنیٹ کیا جاتا ہے اور میرے چینل کو سسکرائب نہیں کی ہیں تو سسکرائب کر دیجئے گا لائک کر دیجئے گا اور شیئر کر دیجئے گا اور ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا بہت ہی اچھا ہے آپ کو کچھ جانکاری بھی ملے گی ٹیشو پیپر پر کیسے ہی سیٹ ٹیرمنیٹ کیے جاتے ہیں آئیے دوستو ویڈیو کو دیر نہ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے ایک باکس لیا ہوا ہے اور میں نے اس پر ٹیشو پیپر اور جو کیچن میں ہم لوگ یوچ کرتے ہیں نیپکین جس کو بولتے ہیں وہ میں نے دیا اور اس کے پاس میں ڈبے پر میں کنٹینر کے اندر اس کو میں نے اس کو چار پانچ تہ بچھا کے اس کو لگا دیا اور اس کو میں نے تھوڑا فنگی سائٹ وارٹر سے میں نے اس کو بھینگا دیا اس کو سپری کر کے اور اس پہ میں آپ اس کے سیٹ کو رکھ دوں گی اور دیکھیں میں کیسے رکھتی ہوں رکھ کے میرے اسی طرح سے رکھ کے آپ اچھے سے اس کو لائن بائی لائن رکھ دیجئے یا تو وہ بہت ہی اچھے سے سیٹ جو جرمنیٹ ہو جائے گے دیکھیں میں نے یہ سیٹ لیا ہے میں نے یہ سیٹ آن لائن مانگایا تھا اور یہ ایرابیکن ویرائٹیز کے سیٹ ہیں اور میں اس کو جرمنیٹیشو پیپر کے میتھڑ سے میں جرمنیٹ کرنے جارہا ہوں دوستو کہتے ہیں ایکسپیرینس سے ہی آدمی دھیرے دھیرے سیکھتا ہے جرمنیٹیشو پیپر پہ تو وہ مر جاتے تھے وہ نہیں جرمنیٹ کیونکہ میں بار بار اس کنٹیرر کو کھول کے دیکھتی تھی آج جرمنیٹ ہوا کل جرمنیٹ ہوا لیکن نہیں ہوتا تھا وہ کیونکہ اس کو ایر ٹائٹ ہونا چاہیے اور اس میں موششر بنا رہنا چاہیے جب میں بار بار اس کو کھول کے دیکھوں گی تو اس کا موششن ہٹ جائے گا نہیں رہے گا تو کیسے جرمنیٹ ہوگا ایک اکسپتہ بنی رہتی تھی کہ آج اب جرمنیٹ ہوگا تب جرمنیٹ ہوگا لیکن نہیں ہوتا تھا لیکن کئی بار میں نے کیا لیکن ہار نہیں مارنی چاہیے ہار مان کے بھی بیٹھنا نہیں چاہیے لیکن دیکھیں اس بار میں نے سکسس پا ہی لیا اور یہ دیکھیں میں نے سارے سیٹ کو لگا دیا پورے اچھی طرح سے میں نے اس کو دبا دیا ٹیشیو پیپر پہ تاکہ وہ ہی لے دولے اور اچھے سے بیٹھ جائے اور میں نے سارے سیٹ کو بائی لائن بائی لائن رکھ کے اچھے سے بنا دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور پھر میں اس پہ ایک اور ٹیشیو پیپر لوں گی اس کے اوپر سے میں اس کو ڈال دوں گی پھر میں اچھے سے اس کو رکھ کے پھر دوستوں اور بس کنٹینر کو بند کر دوں گی اور پھر اس کے بعد سے میں اس کو تین چار دن پانچ دن کے بعد سے اس کو شیمی شیڈ میں رکھ دوں گی اور اس کو ائر ٹائٹ کنٹینر میں ہی رکھنا ہوگا تاکہ اس میں سے اس کا موششر نہ اڑے آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں اس کا ریزلٹ بھی آپ کو دکھاؤں گی اسی ویڈیو میں اور یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے ٹائٹ کر دیا ہے اور یہ دیکھیں اس کا ریزلٹ کیا ہے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے کتنے اچھے جرمنیشن اس کے ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا لگ رہا ہے بیوی پلانٹ اب میں اس کو اپن کرتی ہوں یہ دیکھیں دوستو کتنا اچھا اس میں سے سارے جرمنیٹ ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا موششر دیکھیں موششر میں نے اس کو ایک دھم منٹین کر کے رکھا تھا میں نے اس کو اپن نہیں کیا تھا اور سارے سیڈ میں جرمنیٹ ہو گئے ہیں آپ دیکھیں بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں ابھی تو میں one week کا ہے یہ ون ویک کمکہ ہو گیا یہ اور ون ویک میں کتنی اچھی جرمینیشن ہوئی ہے اور ایسا نہیں کہ کوئی سیٹ تھوڑا ایک دو سیٹ خراب ہوئے ہوں گے لیکن پتہ نہیں چل رہا ہے دوستو جو جو کالے پڑے ہیں اور یہ میں نے مٹھی لے لیا ہے میں اس میں کوکوپیٹ سینڈ اور برمی کمپوشٹ ایک وال میں لے کے اور میں اس کو ریپورٹ کر دوں گی اور اچھے سے دبا کے پھر میں اس کو نکال کے ریپورٹ کر دوں گی دوستو بس بہت ہی ساودھانی سے اس کو ریپورٹ کرنا ہوگا تاکہ اس کی روٹس ٹوٹے جو چھوٹی چھوٹی روٹس آئی ہیں پہلے ہول کر لیجئے پھر اس کے بعد سے دیکھیں اس میں چھوٹی چھوٹی روٹس ہیں دوستو اس کی روٹس ٹوٹے نا اور اچھے سے اس کو ریپورٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اس کی روٹس کتنا اچھا لگ رہا اس کا روٹس یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے روٹس ہیں اس میں بہت مشکل ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بیبی کو مطلب ریپورٹ کرنا اب میں اسی طرح سب ہی کو ایک ایک کر کے ریپورٹ کر دوں گے بس ساودھانی یہ پر دیکھئے گا کہ اس کی روٹس نہ ٹوٹنے پائے اور اس کا گلیپس پکڑ کے ہی آپ اس کو ریپورٹ کرئے گا دھیان سے ہی تھوڑے ہلکے ہاتھ سے پریس کر کے اس کو دبا دی جائے گا بس اتنی ساودھانی لے گا تو پھر اس میں روٹنگز اچھے سے ہو جائے گی اور میری یہ سوائل وہ تھوڑی سی نم ہے تو میں اس میں واترنگ نہیں کروں گی دوستوں میں ایک دو دن بعد ہی کروں گی آپ کی اگر سوائل گیلی نہ ہو تو آپ واتر فنگ کے سائٹ کے واتر سے آپ سپری کر سکتے ہیں نہیں تو پھر مت کرئے گا ایک دن چھوڑ دیجئے کہ ایک دن بعد ہی اس میں واترنگ کرئے گا دیکھئے میں وہ بہت ہی ساودھانی ایسے ایسے روٹس ہیں کہ تھوڑا سا جن منٹ ہوئے ہیں کہ مجھے اس کو ریپورٹ کرنے میں دکت ہو رہی ہے لیکن ٹھیک ہے تو ابھی ہم لوگ اس کو دھیرے سے ریپورٹ دیکھئے ساودھانی سے بہت ریپورٹ کرنا پڑتا دوستو بیو پلانس ہے اس میں اور تھوڑا سا ٹیپ کر دیجئے تاکہ اچھے سے بیٹھ جائے یہ دیکھیں میں نے سارے کو ریپورٹ کر دیا ہے اب میں جو بچے ہیں ان کو میں اسی میں ابھی رہنے دوں گی تھوڑے سے اور بڑے ہو جائیں گے تب ہی میرے اس میں ریپورٹ کروں گے میرا ویڈیو کیسا لگا کامل کر کے بتائیے گا میرا ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیوار اور ویڈیو کو لائک اور شسکرائب کیے ویڈا مجھ جائیے گا دوستو کیونکہ آپ لوگ کے سپورٹ سے ہی ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں تینک یو ہیپی گارڈنی